السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جماعت دوم یارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سارے بچے بہت باخیریت اور منزل میں ہوں گے بچوں میں ہوں مسائشہ صدیقہ آپ کی قرآن کی ٹیچر اور آج ہم پڑھیں گے کلاس ٹو میں قرآن پڑھیں لیول ٹو اور سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں آج کیا ہے ڈیٹ آج ہے دو دسمبر دو ہزار بیس اور دن کیا ہے بودھ ٹھیک ہے اب آپ چل دیسے چاہیں اپنے قائدہ بک اور ساتھ میں نصاب بک بھی لے کر آئیں لی پیارے بچوں سبق آغاز کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے تعوض اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بچوں آج ہم اپنے قائدے میں پڑھیں گے سبق سبق کھڑی زیر اور الٹا پیش ٹھیک ہے تو آپ سارے بچے اپنے قائدے میں نکالیے پیش نمبر ٹوینٹی نائن چلی بچوں یہ دیکھیں یہ کیا ہے سبق نمبر سترہ کھڑی زیر اور الٹا پیش آج جم پڑھیں گے کیا کھڑی زیر اور الٹا پیش اس سے پچھلے والے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا کھڑا زبر یہ دیکھیں یہ ہے کھڑا زبر یہاں پڑھ چکے تھے اور اب آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ کھڑا زبر کھڑی زبر کھڑا زبر کھڑا پیش ٹھیک ہے زیر اور الٹا پیش کو کیا کہتے ہیں شاباش کھڑی حرکات کہتے ہیں ویری گود اور اب مجھو یہ بتائیں کہ کھڑی حرکات کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں ایک علف کے برابر کھیج کر ویری گود جس نے مجھے انصر دیا اس کے لئے شاباش ٹھیک ہے تو کھڑی حرکات کو ہم ایک علف کھیجتے ہیں اور مجھو یہ بتائیں کہ صرف صبر زیر اور پیش کو کیا کہتے ہیں پڑی حرکات اور کیا پڑی حرکات کو بھی ہم ایک علف کھیجتے ہیں نہیں پڑی حرکات کو ہم ایک علف کے برابر نہیں کھیجتے ہیں بلکہ بغیر کھیجے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے آج ہم پڑھیں گے گھڑی زیر الٹا پیش سب سے پہلی لائن میں دیکھئے یہاں پہ کچھ حمزہ کچھ یا کچھ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اس کی ساؤنڈ ہم پڑھیں گے علف کی حمزہ کی ساؤنڈ کیا ہوگی کھڑی زیر کے ساتھ ای ای اور یا کے نیچے کھڑی زیر آج ہے تو جی 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 ٹھیک ہے جب یا شروع میں آئے تو یا کے شکل یہ والی جب درمیان میں آئے تو یہ والی اور جب یا خیر میں آج ہے تو پھر یہ والی ہوگی ٹھیک ہے اور ہے ہاں کے نیچے کھڑی زیر آج ہے تو ہاں کی آواز کیا ہوگی ہی ہی ٹھیک ہے گول ہاں جب آخر میں ہے تو یا تو شکل یہ والی ہوگی یا پھر یہ والی ہوگی ٹھیک ہے نیکسٹ ای ای لا فی آگے وقف ای لا ف یستح جی آگے وقف یستح جی آ یا تی آگے وقف آ یا تی آ کو بھی ایک کلیف کھیچیں گے یا کو بھی کھیچیں گے بی ہی ہی کے نیچے کھڑی سے یہی شکل ہے بی ہی آگے وقف بی ٹھیک ہے میں یہ دوبارہ پڑھ رہی ہوں غور سے سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ای لا فی ای لا ف یستح جی یستح جی آ یا تی آ یا تی بی ہی آگے وف بی نیکسٹ ہے الٹا پیش یہ ہے الٹا پیش کی شکل ٹھیک ہے واو کے اوپر الٹا پیش آجائے تو واو کی آواز کیا ہوگی وو وو ہاں کے اوپر الٹا پیش آجائے تو ہو ہو ہمزہ کے اوپر آجائے تو او او ٹھیک ہے نیکسٹ ہے روح کو ہم نزا سے ملانا ہے رز کو ہو چاروں مل کر کیا بنت آئے گا رز کو ہو آگے وف رز کو لہ ہو لہو آگے وف لہ رز جاروں مل کر کیا بنت آئے گا رز جاروں مل کر کیا بنت آئے گا رز وف خلق فی فا کے لیچے زیر فی سوات کے اوپر کھڑا زبر سو لو ہو بچوں الگ الگ پڑھنے کے لیے بھی آپ کو حرکات لازمی غور سے دیکھنے پڑیں گے اگر زیر ہے تو فی کھڑا زبر تو کھیچنا ہوگا سو پیش ہے تو لو الٹا پیش ہے یہاں ہو کھیچیں گے ٹھیک ہے اب پورا پڑھیں فی سو لو ہو سو اور ہو کو کھیچیں فی سو لو ہو فی سو لو ہو آگے وف فی سو لو ٹھیک ہے تو آپ کا سبق کیا ہے قائدے میں پیش نمبر چونٹی نائن یہاں سے لے کر یہاں تک رواں میں ٹھہر ٹھہر کر دورائی کریں گے ٹھیک ہے بہت سپیڈ میں نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ ملے جولے حرکات آرہیں کھڑا زبر بھی ہے کھڑی زیر بھی ہے الٹا پیش ہے زبر زیر پیش بھی ہے جزم بھی ہے آپ نے سارے حرکات سوچ سمجھ کر پڑھنے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا بقائدے کا سبق اور اب ہم پڑھیں گے نساب بک تو آپ سارے بچے نساب کی کتاب نکال لیں جی بچو یہ ہے نساب بک اور نساب بک کو اپن کی تھی ہیں پیج نمبر نائنٹین پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورت الحمزہ ریوائز کی تھی گا مجھے امید ہے کہ آپ سارے بچے سورت الحمزہ کی دورائی کر چکے ہوں گے اور آج میں آپ کو دوں گی ترجمہ دورائی کے لیے ٹھیک ہے تو میں سورت پھر سے ریویچن کر رہی ہوں اور ترجمہ سبق دے رہی ہوں دونوں چیزوں کی اچھی طریقے سے دورائی کریں گے ٹھیک ہے جانے بسم اللہ اعوذ باللہ سے بچوں سٹار کرتے ہیں ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الحمزہ ویلل لکل ہمزدل مزہ اللہ ذی جمع مالا وعددہ یحسب ان ماله اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک مال حطمہ نار اللہ الموقدہ اللہ تطلع على الافئدہ انہا علیہم مصدہ فی عمد ممددہ ترجمہ بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب نکالنے والا ہو تعنا دینے والا ہو جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا وہ خیال کر رہا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ باقی رہے گا ہر کیس نہیں وہ ضرور ضرور بھوسہ بنانے والی چیز میں ڈال دیا جائے گا اور کیا آپ کو معلوم ہے وہ بھوسہ بنا دینے والی چیز کیا ہے وہ اللہ کی آگ ہے جو جلائی گئی ہے جو دلوں پر چڑھ بیٹھنے والی ہے بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں پیارے بچوں صورت الحمزہ کا ترجمہ ہم پہلے بھی یاد کر چکے تھے تو مجھے امید ہے کہ اس بار آپ کو بہت آسانی کے ساتھ آپ لوگ صورت الحمزہ کے ترجمے کو یاد کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے نساب کا سبق نساب بک اور قائدک بک دونوں سبق اچھی طریقے سے آج ماما کے ساتھ بیٹھ کر دورائی کریں گے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیران قصیرہ ابنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی